السلام علیکم جو فیملی آئی ہوپ یا بکل خاریہ سے ہوں گے یہ دیکھیں میں نے جیسے کہ آپ کو بتا ہے رمضان ہے اور میں نے رمضان کے لیے کتنے ٹیسٹی سے یہ میں نے بنایا ہے علو کے سمو سے یہ دیکھیں کتنے زبدست ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے دار ہیں آپ اس کو میری ریسپی سے بنائیں آپ کو بہت پسند آئیں گے کھانے میں بنانے میں یہ دیکھیں اس کو آپ کے چپ کے ساتھ اس طرح سے ڈیبوائیں اور مزے سے آپ کھا لیں بہت یمی ہے آپ اس کو بنائیں گے تو بہت مزے آنے والا ہے سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم بنانے والے ہیں ڈو ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ایسٹ ہے انسٹینٹ ہے تو یہ میں نے آدھا کھلو میدہ لیا ہے آپ اس میں تھوڑے سے پانی میں آپ اس کو یہ آدھا کھلو کے لیے کافی ہوتی ہے تو اتنا میں اس میں سارا ڈال دیتی ہوں اب اس کو اچھے سے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہلایے تاکہ یہ ایکٹیو ہو جائے جب تک یہ اٹیفونک لیے ہم اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اب ہم اس میدہ کے اندر ہم کریں گے کیا کہ یہ میں نے چار چمچے یہ آئل لیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے آئل ڈال دیا اب میں ڈالوں گی اس میں ایک چمچہ اس طرح سے یہ میں نے سالٹ ڈالا ہے نمک اس طرح سے یہ میں چھوٹے دو چمچے یہ خوشک دودھ ہوتا ہے اس کے لیے ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس جو ریگولر ملک آتا ہے دودھ کھیلا وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تھوڑی سی دیر میں جب تک یہ ہم نے ڈالے اس طرح سے یہ سارا ایکٹیو ہو گیا سب ڈیزولو ہو چکا ہے اب اس کو بھی اس طرح سے سارا اس طرح سے اس میں ڈال دوں گی آپ نے اس کو اس طرح سے کھول کر ہی ڈال لیا ہے ایسے نہیں ڈال لیا اس سے کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ ہمارا جو ہم ڈو بنا رہے ہیں یہ اچھے سے پھولے گا نہیں تو اس چیز کا آپ نے اچھے سے خیال رکھنا ہے اب اس کے بعد آپ پانی کی مدد سے اگر آپ کے پاس دودھ ہے تو آپ دودھ کے مدد سے اس کو گون سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں خوش پوڈر دودھ کا ڈال دیا تھا اس لئے میں اس کو پانی سے گون رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا دو ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ پانی سے بھی گون سکتے ہیں اس کو بس اس کو اچھے سے آپ نے گوننا ہے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں بلکل ایسی ہی آپ نے گوننا ہے مگر کیا بس تھوڑا سوفٹ رکھنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ سارا جو آٹا تھا میدہ تھا اس طرح سے یہ آپ اس کو تھوڑا سا گون دیں جسے آٹا گونتے ہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے سے یہ اس طرح سے یہ گون چکا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کر دیتے ہیں کور ہمیں کور ایسی چیز سے کرنا ہے جو اس کا بلکل ایر ٹائٹ ہوتا ہے اس طرح سے جسے کہ میں نے اس طرح سے کر دیا یہ ایر ٹائٹ ہے اس میں ایر بلکل بھی نہیں جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارا جو ڈو ہے وہ ایک پہترین اچھے سے پھول کر بہرائے گا یہ دیکھئے یہ کتنے اچھے سے یہ دیکھئے ہمارا یہ جو ہے پاٹا ہوا ہے جو ہم نے ڈو بنایا ہے کتنے اچھے سے یہ ہمارا ڈو کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کی اس طرح سے ساری ایر نکال دیں گے یہ دیکھئے کتنا پرفیکٹ اور کتنا زبادس یہ ہمارا ڈو تیار ہے زبادس اب آپ اس میں پیزا بنائیں آپ اس میں شورما بنائیں اب آپ اس میں پیٹیز بنائیں جو بھی دل چاہے آپ اس میں بنا سکتے ہیں یہ سارے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بلکل اچھے سے چلیں ٹھیک ہے یہ اچھے سے ہمارے پٹاٹو میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالنا ہے سپائسز تو ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ایک چمچہ یہ میں نے لیا ہے کھٹی بھی مرچی اور یہ ایک چمچہ میں لے رہی ہوں چاٹ مسالہ اس کے بعد یہ میں نے ایک چمچہ لیا ہے سابت دھنیا اب یہ نمک ہلتے جائے کا تو یہ بھی بس میں ایک چمچہ لے رہی ہوں اگر زیادہ یا کم ہوتا ہے تو آپ چیک کر لیجئے گا چک کر بہترین طریقہ ہوتا ہے اب ہم ڈالیں گے زیرا ایک چمچہ اس طرح سے یہ میں نے ڈال دیا ہے زیرا اب یہ ہے دھنیا اور یہ ہے ہری مرچی یہ بھی ہم سارا اس طرح سے ڈال دیں گے اس میں اس کے بعد ہاتھ سے اچھے سے ہم اس کو میش کریں گے تاکہ سارے جو مسالے ہیں وہ آلو میں اچھے سے جبس ہو جائیں بلکل اچھے سے یہ میش ہو چکا ہے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ میں ہمارا بہت اچھے سے سپائس سا یہ ہمارا اندر کی فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب ہمیں لینا ہے تھوڑے سے تل اور ایک انڈا انڈے کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے توڑ کر اس کو فوق کی مدد سے اس طرح سے پھٹ لینا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے یہ بھی اس طرح سے ہم نے پھٹ کر سائٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارا سائٹ کر دیا اب یہ جو بیکنگ ٹرے اس کو اس طرح سے آئلنگ کر دیتی ہوں اچھے سے ہم نے آئلنگ کر کے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ میں اب یہ جو ہماری اب ہم اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں اتنا ایک روٹی کا پیڑا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہیوی ہمیں لینا ہے اتنا ہمیں پیڑا لینا ہے اس کے بعد اس طرح سے خوشکی میں اس طرح سے آپ نے روٹی کی طرح بیل لینا ہے جیسے ایک گول روٹی ہوتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں دیکھیں اس طرح سے روٹی کی طرح سے آپ کو پٹا ہے میں آپ کو پٹیلی میں بھی بنا کر دکھوں گی اور عوان میں بھی بنا کر دکھوں گی یہ بگر آئل کے ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں اس طرح سے ہمیں یہ سارا یہ جو بیٹر ہمارا آلووں کا اس کو ہمیں پھیلا دینا ہے تو یہ بہت ہی زبادہ سے یہ ہمارے یہ بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو گیا اب ہم اس کو کریں گے فولٹ اس طرح سے اس کو گول کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گول کر کے تھوڑا سا رول کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو سموسہ ہے یہ بیکنگ والا یہ آئل کے بغر ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے لازیس اب اس کو ہم اتنا سائٹ کر دیتا ہے پھر بڑے بڑے سے پیس ہم اس طرح سے اس کو کٹنگ کریں گے جسے پیٹیز کی ہوتے ہیں ایسی ہی یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے چلیں اب ہم اس کو اس طرح سے پلٹ کے اس کو ایسے ہم تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کریں گے یہ دیکھیں اور یہ ہمارا سبتس سے یہ دیکھیں یہ سموسے تیار ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تیار ہے اب ہم اس کو آرام سے اٹھائیں گے اور ہم بیکنگ کرپ اس طرح سے رکھتے جائیں گے سارے یہ دیکھیں کتنے زبدس سے یہ ہمارے سموسے ریڈی ہیں اب ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا یہ اس پہ ہم اس طرح سے لگائیں گے انڈا پھٹا ہوا اس کو لگانے سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی ٹیسٹ بھی بہت ہی لازیز ہو جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کل کل ہی کم بجٹ میں بہت ہی ایزی بہت ہی آسان ریسپی بگر آئل کے آپ اس کو بنائیں بہت ہی ایزی ریسپی اس میں آپ کے لئے لاتی ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیجئے گا اس طرح سے سارا ہم نے لگا لیا ٹھیک ہے اب تھوڑے سے تیل ہم اس طرح سے اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک تو تیل ویسے بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں دوسرے یہ گانش میں بہت خوبصورت لگتے ہیں چلے اب ہم اس کو کر دیتے ہیں پیک آپ یاد رکھئے گا جب بھی آپ رکھیں تھوڑے سے گیپ سے رکھئے گا تاکہ جب یہ پھولیں تو یہ آپس میں چپ گینا تھوڑا ساپ نے ان کو گیپ دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے چلے اب ہم بیک کرنے رکھتے ہیں چلے اب ہم نے اس کو بیک کر دیا ہے چلے یہ اچھے سے پیک ہو چکے ہیں یہ دیکھئے کتنے زبردس سے اور کتنے خوبصورت اکتم سے پیارے سے یہ ہمارے سموں سے ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ نے بنانے ہیں بلکل میں اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے کتنے زبردس سے ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ آپ اس کو بنائیں یہ بلکل نیو ریسپی ہے اچھے لگیں گے کھانے میں کنزان میں ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا اور بہت ایزی ہے یہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہمارے بلکل زبردس سے ایک دم یمی سے یہ ہماری سموں سے ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کو میری ریسپی سے ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھے لگیں گے بنانے میں کھانے میں اور میں آپ کے لئے ایسی ہی ایزی ریسپی لاتی رہتی ہوں ایسی ہی بہت آسان آسان سے ریسپی آپ کی ختمت میں لاتی رہتی ہوں تو آپ میرے چینل کا سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کیجئے بہت محنس آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ لوگ دیکھا کریں تو پلیس لائک بھی کر دیا کیجئے اس سے ہماری حسنا افضائے ہوتی ہے میں آپ سے ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو جدیتی ہے جانسا وکی اللہ انفیز ملتی ہے